بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے کیے کریلے لے لیے ان کو میں نے کاٹ لیا ہے ساپ ستھرا کر لیا ہے اور دیکھیں باری کتنا کھٹا ہے اب اس کو میں نمک لگا کے رکھ لوں گی آدھے گھنٹے کے لیے یہ تقریباً ایک چمچ نمک ہے یہ اب اس میں جائے گا اور اس کو اچھے سے محل کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اس کا کڑوا پانی سارا نکل جائے اور میں نے چنے کی ڈال ایک چھوٹا کپ لیے تھی اس کو صاف کر کے میں نے بھگو دیا ہے بھگو کے رکھا ہوا ہے جب تک ہم کیمہ تیار کریں گے یہ بھیگی رہے گی یہ آدھا کلو سے کچھ زیادہ ہے کیمہ یہ میں نے لے لیا ہے اب اس کا سمان میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کیا جائے گا یہ تین عدد پیاز لیے ہیں میں نے ان کو باری کٹ لیا ہے اگر بڑے پیاز ہیں تو دو لینے ہیں اگر چھوٹے ہیں تو تین لیجئے گا یہ چار ٹیمارٹر ہیں ان کو بھی میں نے کٹ لیا ہے یہ ادھرک کو میں نے پیس لیا ہے اور لسن میں نے ایسے ہی لیا ہے یہ بھی جائے گا اندر یہ لسن کے جویں تقریباً جو ہے نا دس بارہ ہیں سرخ مرس کا پاودر ہے ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال مرس ہے ایک ٹیبل سپون خشک دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون کالی مرس کا پاودر ہے ایک ٹی سپون اور نمک میں نے حسب زائقہ لیا ہے آپ بھی اپنے ٹیس کے مطابق لیجئے گا سب سے پہلے ہم ککر میں پانی ڈال لیں گے اب میں کیما ڈال دوں گی اس میں پانی میں نے اتنا ڈالا تھا جس میں کیما آرام سے گل جائے تھوڑا سبچ بھی جائے تاکہ ہم دال چنی کی ڈال کے اندر اس کو گلا لیں ابھی میں نے کالی مرس اس میں ایڈ کی تھی ابھی ہلدی جائے گی مسالہ جا ڈال رہی ہوں خشک دھنیا لال مرچ کا پاودر کٹیوی لال مرچ نمک جائے گا حسب زائقہ یہ لسن اور ادھرک جائے گا اس میں چار ادھر ٹوماتر جائیں گے یہ تین ادھر پیاس جو میں نے لیے تھے کٹ کے پھوڑا لیں گے یہ سارے مسالہ جات اور میں نے لسن ادھرک ٹوماتر اور پیاس اس لیے ڈالے ہیں تاکہ اچھی سی گریوی تیار ہو جائے اور میں اس کو دس منٹ کے لیے سیڈی لگا دوں گی تاکہ اچھا سا ہمارا مسالہ تیار ہو جائے میں نے کیمے کو گلہ لیا ہے اور یہ بہت اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اب میں اس میں چنے کی ڈال رہ دوں گی تھوڑا سا پانی اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ چنے کی ڈال اچھی سی گل جائے پانچ منٹ کی اگر ہم دس منٹ کی سیٹی لگا لیں تو بہت زبردست قسم کی ڈال گل جاتی ہے آپ کو پتہ چنے کی ڈال جو ہوتی ہے اچھا خاصا ٹائم لے لیتی ہے گلے میں تو اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں ویٹ لگا دوں گی یہ تقریباً میں نے آدھا گلاس کے قریب پانی اس میں شامل کیا ہے اب میں اس کو سیٹی لگاؤں گی ویورز میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ابھی اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور اتنا مزے کا آئی اتنا سپائسی بہت مزا آیا مجھے ٹیسٹ کر کے یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی پشک کر لیا ہے اور چنے کی دار بھی بلکل ایسے گل چکی ہے آپ بھی اس کو اپنے گھر میں ٹرائی کریں گے تو آپ کو یہ ریسپ بہت مزے کی لگے گی آپ کو سبزی کا ٹیسٹ بھی آئے گا ڈال کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ساتھ میں گوش کا مزہ بھی لیں گے آپ اب میں نے اس کو ساڑ پر رکھنا ہے اور میں آپ کو کریلے بتاؤں گی کریلے ہم نے فرائی کرنا ہے یہ میں نے تیل کڑاہی میں ڈال لیا ہے آپ کے سامنے میں نے اس کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا نا تو آدھے گھنٹے بال میں نے اس کو ساف پانی سے دھو کے اور اس کو ململ کے کپڑے میں زور سے نچوڑ لیا ہے اس کا جتنا بھی پانی تھا نا کڑوا وہ سب نکل چکا ہے اب دیکھیں یہ بلکل خوشک ہو چکے ہیں اب اس کو میں اس کڑاہی میں ڈال لوں گی اور فرائی کر لوں گی اس کو میں نے سنہرا کرنا ہے کڑاہی میں نے اس کو اسی طرح نکال کے اندر ڈالنا ہے یہ کڑاہی سے نکال کے دوسری طرح پڑا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ اسی طرح سارے میں ڈالوں گی میں نے اس کیمے میں تیل نہیں ڈالا تھا اب میں یہی تیل تھوڑا اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ ہمارا الگ سے تیل بھی کرچنا ہو اور ہم اسی تیل کے اندر اپنا کھانے کو بھی کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو میں پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی تاکہ ہمارے یہ کریلے جو فرائی ہوئے میں ہیں یہ تھوڑے سخت ہیں یہ تھوڑے نرم ہو جائے اس کو پانچ دس منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے اس کے بعد ہمارا کھانا تیار ہے دیکھیں میں نے چار پانچ اس کے اندر ہری میٹ سوپر سے ڈال دی ہیں کیونکہ ویسے ہی میں نے بہت سپائسی بنایا ہے تو ہری میٹ سوپر سے ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن گاردش کے لیے اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا یہ گرم مسالہ آردہ ٹی سپون جائے گا اب ہمارا یہ بلکل کھانا تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اور دکھاؤں گی آپ کو بہت مزے کا دال کیمہ اور کریلے تیار ہو گئے ہیں آپ جو ہیں اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی یہ میری خود کی اجاد ہے میں نے اس کو خود بنایا ہے کسی کی ریسپی چوری نہیں کی اور میں خود ہی ساری چیزیں بناتی ہوں اور آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ میں آپ کو یہ بولوں گی کہ مجھے سبسکرائب کرنے کے لئے مجبور کروں گی اگر آپ آتے ہیں میرے چینل پر وزٹ کرتے ہیں آپ کو اچھی لگتی ہیں چیزیں میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیس سکرائب بھی کر دیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اور آپ اپنا زیادہ زیادہ خیال رکھاتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ